اسلام علیکم ایپرون دس ایس بلال پم بیڈیو والی سرکا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انبوکس کرنے والے ہیں تیکنو سپارک فور کو بائی دو وے اس موبائل فون کی انبوکسنگ میں نے دو دفعہ ریکارڈ کیا کیونکہ پہلی دفعہ انفورجنیٹلی مجھے مائک آن کرنا بھول گیا تھا خیر زیادہ مسئلے کی بات نہیں ہے ہم نے کونسا پہلی بار گلتی کی ہم ریگلرلی کرتے رہتے ہیں تو عادت ہو گئی ہے خیر یہ جو موبائل فون ہے یہ پندرہ ہزار نوزن نین نانوے کی پرائیس میں پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ جب تک یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے یہ موبائل فون لانچ بھی ہو چکا ہوگا اور اس کی جو لائیو انبوکسنگ ہے وہ ٹیکنو کے پیج کے اوپر میں کر چکا ہوں گا یہ 3 جبی ریم اور 32 جبی کی انٹرنر سٹورج کے ساتھ آ رہا ہے 4000 ایمی ایس کی بیٹری ہے اور 6.6 سنچز کی ایک کافی بڑے سائز کی سیون پرنٹی پی ریزولوشن والی سکرین ہے کواڈ کور چپ سٹ یہاں پر لگایا گیا ہے اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پرائیس ٹائگ ہے جس میں آپ لوگ بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں مجھ سے تو جب بھی اس پرائیس ٹائگ میں کوئی فون آتا ہے مجھے کافی خوشی ہوتی اور ٹیکنو کے فونز پر سپیشلی ہمیں اپنے سبسکرائبز تو ویوز دیتے ہی ہیں باہر سے بھی بہت زیادہ ویوز آ رہے ہوتے ہیں نورملی 60-40% کی ریشو رہتی ہے جو کہ ایک بہت مزدار بات ہے اور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ جو کہ ٹیک میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں وہ بھی ٹیکنو کے فونز میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے اب اس فون کی انباکسنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ فون کیسا ہے اور 15,999 روپے میں ٹیکنو آپ کو کیا پروائیڈ کر رہی ہے زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے پہلے ہی میں نے بہت ویسٹ کر لیا ہے انباکسنگ کی طرف چلتے ہیں اگر آپ ٹیکنو سپارک فور کے باکس کی بات کرتے ہیں تو دیکھنے میں یہ کچھ اس طرح نظر آتا ہے اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس دفعہ ٹیکنو نے یونائٹیڈ موبائلز والوں کو بھی اپنا ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور میں ویسے اس کی سیل بریک کر چکا ہوں مت پوچھے گا بھائی مائک بند رہ گیا تھا غریبوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں خیر فیچرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر 8 میکا پکسل کا سیلفی کیمرہ ہے فنگرپرنٹ سکینر ہے 6.6 انچز کی ڈاٹ نوچ سکرین ہے جو کہ یہ اوپر والی نوچ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو 13 میکا پکسل کا اے آئی ٹرپل کیمرہ مل جاتا ہے جو کہ بیک پر یہاں پر بڑے ہی واضحہ طریقے سے دکھایا گیا ہے سکرین کافی بڑے سائز کی ہے بیک سیٹ پر کچھ اور ڈیٹیل سپیسیفیکیشنز بھی دی گئی ہیں اب اس میں زیادہ سپیسیفیکیشنز تو وہ ہی ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ 4000 ایمیج کی بیٹری ہے اور 720 پی کا ڈسپلی ہے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایک کواڈ کور چپ سیٹ لگایا گیا تو آپ کو اکٹا کو نہیں مل رہا لیکن اگر آپ ریم اور سٹورج کی بات کرتے ہیں تو تین جیبی اور 32 جیبی کی جو آپشنز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں باکس کو اوپن کرنے پر آپ کو کچھ پیپر ورک ملتا ہے اب نارملی یہ بڑے ہی اچھی کنڈیشن میں موجود ہوتا ہے لیکن کیونکہ میں اس کی دوبارہ انباکسنگ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو سوری یار خیر وارنٹی کارڈ جو ہے اس پہ 12 پلس 1 اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ تیرہ مہینے کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے اس چیز کو دوبارہ ہائلٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کے ڈیوائس اور ڈیوائس کا جو کلر ہے وہ ویکیشن بلو اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ اوپر یہ ذرا ڈارک بلو ہے اور نیچے یہ سکائے بلو جیسا کلر ہے بیک پہ 15 سینسرز ہیں کیمرہ کے لیے کیمرہ سینسرز اور فون کو ہم ٹرن آن کر لیتے ہیں اس کے علاوہ باکس کے اندر آپ کو فردر کیا ملتا ہے بھائی باکس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ایک سیلیکن کیس اور جو سیلیکن کیس ہے یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگایا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو سپارک کا ورڈ ہے یہ ایج کیا گیا ہے اب یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے لیکن اچھا لگتا ہے جب کوئی کمپنی کسی بھی ٹائپ کا انیشیئیٹیو لیتی ہے کچھ نیا کرنے کی جب کمپیٹیشن ہوتا ہے تو ہر ایک چیز جو کہ دوسری کمپنی فوکس کر رہی ہوتی ہے وہ تو کمپنیز کرتی ہیں لیکن خود کچھ کرتی ہے جب کمپنی تو اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک مایکرو یو ایس بی کی کی کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر مل رہی ہے ایک پاوہ بریک پاوہ بریک پر ریٹنگ کافی چھوٹی کر کے لکھی گئی ہے اور شاید آپ کو نظر بھی نہ آ رہی ہو لیکن یہ 1.2 ایمپیر کی پاوہ بریک ہے تو آپ کو دو ایمپیر نہیں مل رہے ایک تو اس پر دو ایمپیر کی چارجنگ ہوتی ہے اور ایک کارڈ کور چپ سٹ ہوتا بٹ ادر دن دارڈ اس فون کے اندر مجھے ابھی تک کوئی خاص مسئلہ ہی نہیں نظر آیا کیونکہ اس فون کی جو پرائس ہے وہ پندرہ ہزار نو سو نینانوے ہے اور اس میں آپ زیادہ کمپلین نہیں کر سکتے سیم ٹول میرے پاس موجود ہے تو ہم سب سے پہلے سیم سیچوئیشن دیکھ لیتے ہیں ورنہ میں انڈ پر بھول جاؤں گا اور اللہ حافظ کر کے بھائی چلا جائے گا اور بعد میں کمنٹس آ رہے ہوں گے آپ نے سیم سیچوئیشن تو بتائی ہی نہیں تو بھائی سیم سیچوئیشن میں دو سیمیں ڈال جاتی ہیں اور ایک میموری کارڈ ڈال سکتا ہے بیک پر فنگرپرنٹ سکینر ہے اور جو فون ہے وہ ٹرن آن ہو گیا ہے تو اس کو میں سٹارٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد باقی چیزیں دیکھتے ہیں اگر بھائی تو فون یہاں پر فائنلی میں نے سٹارٹ کر لیا ہے اور ایک چیز جو کہ سٹریٹ آف تا باکس آپ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ انڈرویڈ 9 پائے ہے جو کہ اس پرائیس ٹیگ میں لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے انڈرویڈ 10 بھی آ گیا ہے لیکن وہ بھی صرف ہائر اینڈ پہ آیا ہے تو آپ کو انڈرویڈ پائے ملتا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے 4000 امی ایج کی بیٹری ہے 3 جی بی ریم ہے اور 32 جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے تو آپ کو انٹرنلز والی سائٹ سے کوئی پرابلم نہیں آنے والی اور اگر آپ کو زیادہ سٹوریج چاہیے تو تب بھی یہ فون آپ کے لئے کافی سالیڈ آپشن ہو سکتی ہے بیک سائٹ پر آپ کو تین کیمرہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور فرنٹ سائٹ پر 8 میک پکسل کا ایک کیمرہ ہے جس میں اگر آپ اوورال کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے ایکسپوزیر لیول جو ہے وہ یہ سلو شفٹ کر رہا ہے مطلب جب میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سلولی شفٹ ہو رہا ہے لیکن اوورال جو کالٹی ہے ایک دفعہ کنٹرول ہونے کے بعد وہ کافی اچھی ہے اور یہ فرنٹ کیمرہ اے آئی کو بھی سپورٹ کرتا ہے جو کہ اگر ایک کافی مزدار بات ہے بیک سائٹ پر جو تین کیمرہ دیے گئے ہیں ان میں ایک کیمرہ آپ کا مین 13 میک پکسل کا سینسر ہے جو کہ آپ کا سارے کام کرنے کے لئے استعمال ہوگا اس کے علاوہ دو جو کیمرہ ہیں ان میں ایک ڈپ سینسر ہے اور ایک جو سینسر ہے وہ لو لائٹ شارٹ میں اور ویڈیو کے کچھ موڈز میں آپ کی ہیلپ کرے گا اور وہ ایک وی جی اے کیمرہ ہے تو اوورال جو کیمرہ کی کالٹی ہے وہ اپنے پرائس کے ساب سے مجھے ٹھیک لگ رہی ہے اب اگر آپ چاہیں گے تو اس کا جو مکمل ریویو ہے اس کے اندر میں اس کے کیمرہ کو بھی ٹیسٹ آؤٹ کر دوں گا اس کے علاوہ یہاں پر ایک قوارڈ کو چپسٹ لگایا گیا ہے اور مجھے ایکزیکلی شور نہیں ہے کہ کون سا چپسٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو کہ شاید آپ کو نوٹس میں نہ آئے وہ ٹیکنو کافی ٹائم سے کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فرنٹ سائٹ پر بھی جو فلیش ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور وہ جو فلیش ہے وہ یہاں پر اوپر چھپائی گئی ہے اس ٹائم یہ آپشن نہیں دے رہا ایک منٹ چیک کر لیتے ہیں شاید ہم غلط کر رہے ہوں ہم نے اے آئی کیم کو آن کیا اور ہم نے فلیش کو آن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فرنٹ سائٹ پر بھی فلیش ہے اور یہ بیزل کے اندر موجود ہے تو آپ کو دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتی جب آپ نارملی دیکھتے ہیں کہ لگی ہوئی ہے کیونکہ بڑی پتلی سی فلیش ہے لیکن آپ اگر ایمیجز کھینچ رہے ہیں یا ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں فرنٹ کیمرا بھی فل ایش ڈی ریزلوشن کو سپورٹ کرتا ہے اور بیک کیمرا میں بھی فل ایش ڈی ٹین ای ٹی پی کی جو سپورٹ ہے وہ دی گئی ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو مایکرو یو ایس بی کی چارزنگ پورٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ہیڈ فون جیک اویلیبل ہے بیک سائٹ پر فنگر پر سکینر ہے جس کی سپیڈ ہم یہاں پر ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور مجھے کافی تیز لگ رہی ہے آپ جیسے فنگر رکھتے ہیں فون انلاک ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار یہ چھوڑ بھی رہا ہے ہلکا ہلکا لیکن نارملی جو سپیڈ ہے وہ کافی اچھی ہے اس کے علاوہ آپ کو فرنٹ پر جو فیس آئیڈی ہے اس کی آپشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ اوورال یہاں پر آپ کو ٹیکنو کا اپریٹنگ سسٹم مل رہا ہے پرائز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس فون کی جو پرائز ہے وہ پندرہ ہزار نو سو نینانوے ہے اور جو سکرین سائز جو بیٹری سائز اور جو سٹوریج اس فون کے اندر آپ کو ملتی ہے وہ نارملی دوسری کمپنیز پروائیڈ نہیں کرتی ہیں تو اس حساب سے کچھ زیادہ ہے نہیں کہ میں اس فون کے بارے میں کمپلین کر سکوں اوورال لک بھی مجھے فون کی بہت زیادہ ڈیسنٹ لگ رہی ہے اور اس پرائز ٹیک میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے اگر آپ لو رنج کا فون لیتے ہیں تو نارملی اس کی جو لک ہوتی ہے وہ بھی بڑی سستی لگ رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو لک ہے وہ بہت زیادہ پریمیم ہے چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا کسی نیکس ویڈیو پر ملاقات ہوگی دس اس پلال سائننگ آف اللہ حافظ